اعوذ باللہ مینا شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کیا سارفین کے بجلی کے بلوں میں اضافی جونٹ کا اضافہ کیا گیا بی بی سی کو دیئے گئے انٹریو میں پذیر تاونائی اویس لغاری نے بتایا ہے کہ بجلی کے سارفین کی اوور بلنگ اور اوور چارجنگ کی شکایات کا تعلق ذرا سل مختلف سلیبس سے ہے مثلا اگر کوئی سارف دو سو سے کم یونٹ استعمال کرتا ہے تو اس کا بل اس وقت کئی گناہ بڑھ جاتا ہے جب یہ یونٹ دو سو ایک ہو جائے اس سے اس سارف کی سلیب تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اسے زیادہ بل ادا کرنا پڑتا ہے اویس لغاری کے مطابق اس بار جب بل زیادہ آئے تو لوگوں نے اس پر شکایات درست کروائیں اور اس معاملے پر اب وزیر آزم نے کہا ہے کہ اگر اب بھی اوور بلنگ ہوئی ہے تو برا ہوا ہے وزیر آزم کے مطابق اگر اوور بلنگ ثابت ہوئی تو سارفین کو ان کے پیسے واپس دیے جائیں گے تاہم انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے اوور بلنگ بہت کم کی ہے اور اس کم عرصے میں بجلی چوروں کا بھی پتہ چلایا ہے پاکستان میں پاور سیکٹر پر گھیری نظر رکھنے والے تجزیہ کار آمیر راؤ نے بھی بی بی سی کو بتایا ہے کہ بی بی کے جو سارفین لگتار چھ ماہ تک دو سو یونٹ بچلی استعمال کرتے ہیں تو وہ پروٹیکٹڈ یا محفوظ کٹیگری میں آ جاتے ہیں اور ان کو سرکار کی طرف سے ریایت ملتی ہے مبسرین اس معاملے میں ایک متنازعہ کانون کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جس کے مطابق اگر چھ ماہ میں ایک بار بھی کسی کا بیل دو سو یونٹ سے بڑھ گیا تو پھر ایسے میں ان سارفین سے سبسڈی یعنی ریایت چھین لی جاتی ہے مگر بہت سے سارفین بجلی کی بیلوں سے متعلق ایسے حصہ کوائد و زوابط سے لاعلم رہتے ہیں اور نہ ہی اس بارے میں سارفین کو زیادہ آگائی دی جاتی ہے اول بلنگ کے ذاتگیوں اور غیر قانونی اقدامات پر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو ذمہ دار ٹھایا گیا تھا روان بلک جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں نیبرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے خلاف قانونی کروائی شروع کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی وجہ سے ملک بھر میں ایک پروڑ سے زیادہ سارفین سے من مرضی کے بل وصول کیے گئے نیبرا کے مطابق ان کمپنیوں کی طرف سے زیادہ بل بھیجنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ بہت کم یونٹس استعمال کرنے والے سارفین نے نالا ہو کر بل ادا کرنا چھوڑ دیئے اور اس سے ریکاوریاں بھی متاثر ہوئی ہیں نیبرا نے ان کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ نہ صرف فوری طور پر بجلی کے خراب میٹر تبدیل کریں بلکہ میٹر پر نظر آنے والی ریٹنگ کے مطابق ہی استعمال شدہ یونٹس کی تعداد اور واجب الادہ رقم تے کریں دراصل روان سال کی طرح گزشتہ برس جولائی اور اگست کے دوران بھی سارفین کی ایک بہت بڑی تعداد بلک بر میں نیبرا کے دفاتر میں اضافی بلوں سے متعلق شکایات درس کروائی تھی ان شکایات پر اتھورٹی نے گزشتہ برس 13 ستمبر ایک سمات کی جس میں تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو طلب کیا گیا اور ان کی جانب سے جواب جمع کرائے گئے نیبرا کی رپورٹ کے مطابق سمات میں یہ چیز سامنے آئی کہ ان کمپنیوں نے میٹر ریٹنگ کے حساب سے بل سارفین کو بھیجے مگر میٹر کی تصویر اور جو بل سارفین کو بھیجا گیا اس میں واضح فرق تھا رپورٹ کے مطابق کچھ معاملات میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میٹر کی تصویر یا تو دکھائی ہی نہیں دے رہی یا پھر وہ تصویر سرے سے لی ہی نہیں گئی سارفین کے بجلی کے بل میٹر ریٹنگ کی تصویر دینا لازم ہے تاکہ وہ یقینی بنا سکیں کہ ان سے استعمال خدا یونٹس کے عوض ہی بل وصول کیا جا رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق بجلی تقیم کرنے والی کمپنیوں نے کچھ سارفین کے میٹر کی ریٹنگ تیس دن کے بعد کی جس سے سارفین کو اضافی بل دینا پڑے اور یوں ان کی سلیب میں بھی تبدیلی لائے گئی اور وہ پروٹیکٹڈ سے نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں چلے گئے یعنی ان سے کم بجلی استعمال کرنے کی رہائت بھی چھین لی گئی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو انفرمیشن دی کے کیسا آرفین کے بجلی کے بلوں میں اضافی یونٹ شامل کیے گئے فیصلہ آپ خود کر لیں